اسلام علیکم دوستہ اس ویڈیو کے اندر ہم ممبائل فون کی چارجنگ پورٹ چارجنگ بیس چارجنگ جیک جو بھی آپ اس کو کہہ لیں یہ تبدیل کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گا اور زمینی طور پر اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں سیکھیں گے تو دیکھیں ممبائل فون تو ہے آن میرا اور میں یوں ہی اس کو چارجر کے اوپر لگا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر چارجنگ سکرین کے اوپر آ بھی جاتی ہے دیکھیں چارجنگ سکرین کے اوپر آ رہی ہے یہ دیکھیں چارجر کنیکٹڈ اس نے کہہ دیا اور یہاں پر چارجنگ ہو رہی ہے لیکن گاہک نے مجھے یہ گاہک ہے یہ بیٹری کی سیل نہیں زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹری کی سیل بڑھتے ہی نہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زیرو امپیر اس کے اندر جا رہا ہے اب زیرو امپیر کا سمپل یہ مطلب ہے کہ اگر بیس دن بھی یہ لگا رہے ہیں تو یہ چارجنگ ہوتی تو رہے گی لیکن یہ جو ہے بیٹری کی چارجنگ ہوگی نہیں جب تو یہاں پر یہ ڈیوائس کا بھی طرف آئے گا ویڈیو کے اندر موجود ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جتنا کرانڈ موبائل فون کے اندر جا رہا ہو وہ یہاں پر شو ہو جاتا ہے تو دیکھیں موبائل فون کے اندر جو ہے زیرو امپیر کرانڈ جا رہا مطلب کہ صرف سکرین کے اوپر شارجنگ آ رہا اور اس کے اندر کوئی بھی ذرا سا بھی کرانڈ جو ہے نہیں جا رہا تو ان سب مسئلے مسئل کے لیے جب اس طرح کا مسئلہ گاہک لے کر آئے کہ چارجنگ بیس جو چارجنگ کرتی ہی نہیں یا کہے کہ چارجنگ کرتی تو ہے لیکن جو ہے چارجنگ سیل بڑھتے ہی نہیں تو ان دونوں کا جو ہے ایک ہی حال ہے کہ اس کی چارجنگ بیس کو جو آپ تبدیل ہر صورت کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد اگلی بعد اب وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس کے نیکسٹ والے بعد لیکن چارجنگ پورڈ کا آپ کو ہر صورت تبدیل کرنا پڑے گا چاہے چارجنگ سکرین کے اوپر آتی ہی نہ ہو یعنی کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہو آتی ہی نہ ہو یا آتی تو ہو چارجنگ لیکن بیٹری چارج نہ ہوتی ہے تو ہر صورت میں چارجنگ بیس تبدیل ہوگی اس کے لیے موبائل فون کو ہ چارجنگ بیس اتارنے کے لیے ہمیں ہیٹ گن کو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی اور ظاہر ہے کہ ہمیں ہیٹ گن جب ہم یہاں سے اس کے اوپر ہیٹ ڈالیں گے تو یہ گرم ہو کر اتر جائے گی لیکن اس کا نقصان ہی ہوگا کہ یہاں سے ہیٹ جو ہے یہ جو پتہ ہے اس کا پلاسٹک ہے اس کو بھی ٹرانسفر ہو جائے گی اس سارے کا سکڑ جائے گا اس لیے جب بھی آپ نے ہیٹ جو ہے ہیٹ گن کو یوز کرنا ہو کسی جگہ کے اوپر تو دوسری طرف دیکھ لیے کیا اس کے آرہا ہے اب یہ پتہ جائے اس کو یہاں سے اٹھا کر آپ نے اس طرح کر کے اس کے اوپر ایک ٹیپ چڑھا دینی ہے ربٹ بینڈ آپ نے اس کو اوپر اس طرح سے چڑھا دی رہا ہے یہ بہت ہیٹ چھوٹی سی ٹیپ ہوتی لیکن کام کی ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہیٹ ڈالوں گا تو یہ پتہ چونکہ یہاں پر موجود ہی نہیں تو اس لیے کوئی بھی میرا نقصان نہیں ہوگا اب میں ہیٹ گن کو آن کرتا ہوں اور کچھ دیر گرم اس کو ہونے دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کے جو ہے چارجنگ بیس جو ہے وہ پہلے والی اس کو اٹھا لوں گا جہاں پہ اس کے پر ڈریکٹ ہیٹ ڈالوں گا اور دیکھیں میں بڑی نوزل جا ہے وہ یوز کر رہا ہوں چھوٹی نوزل میں یوز نہیں کر رہا کیونکہ جو چھوٹی نوزل ہے وہ صرف ایک خاص جگہ کے اوپر ہی ہیٹ دیتی ہے اور یہ بڑی جو ہے یہ پورے کے اوپر ہیٹ دیتی ہے پوری چارجنگ بیس کو پر یہ دیکھیں یہاں سے میں بار بار اس کو پکڑ کر پکڑے ہوئے ہوں میں خلا کر میں دیک دیکھتا ہوں جو ہی یہ گرم ہوئی اتر جائے گی یہ لیچ کسی آسانی سے اتر گی بیس تارنے کے بعد اگلا سٹیپ اس کی صفائی ہے آپ ایک دانتوالا بورش لے کر اس کے اوپر ایم بی سی ڈال کر اس جگہ کے اوپر اچھے طریقے سے اس طرح سے پھیر کر اس کو صاف سترا کر دیں ٹھیک ہے جی یہ بہت چھوٹا سا سٹیپ ہے لیکن یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچا دیتا ہے اچھے طریقے سے صاف کر لیا آپ نے بورڈ کو موبائل فون پی سی بھی ہولڈر کے اندر آپ لگا دیجئے تاکہ ہم زیادہ آسانی سے کام کر سکیں یہ لیچ نام لگ گیا اب جو ہے آپ ساٹھ ہواٹ کا کاویہ لے کر ان سب پوائنٹ کے اوپر جو ہے بھر کر کلی لگا دیجئے یہاں پر بھی اچھی خاصی کلی لگا دیجئے یہاں پر بھی اچھی خاصی لگا دیجئے ان دو پوائنٹ کے اوپر ہی اچھی خاصی کلی جو ہے وہ کافی ہے اب نظرین پہلے آپ ان پوائنٹ کے اوپر سولڈرنگ آئرن رکھیں جب کلی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو سولڈر سکر سے اٹھا لیں دیکھیں کہ پوائنٹ بھی کو صاف ہو گیا اب اس پوائنٹ کے اوپر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پہلے سولڈرنگ آئرن رکھ دیں چاند سیکنڈ کے لیے جب کلی اچھے خاصی دکھ گرم ہو گئی فل اب میں سولڈرنگ سکر سے اس کو میں نے کھینچ لیا پہلے آپ نے سولڈرنگ آئرن کو رکھ دینا ہے جب کلی جو ہے اچھی سی گرم ہو جائے پانچ دس سیکنڈ آپ رکھ دیں اگر آپ کا کافی اتنا گرم نہیں ہے تو اس کے بعد آپ سولڈر سکر سے اس کو یہاں سے اوپر رکھ کے اس طرح سے کریں گے ساری کی ساری کلی یہ کھینچ لے گا اب یہاں پر آپ دیکھیں پوائنٹ اس کے بلکل صاف ہیں آپ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ بلکل صاف ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں یہ بلکل خالی ہے نیچے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یہ آپ نے خالی کر لینے ہے اس کے بعد ناظرین اگلا سٹیپ جو یہ ہے کہ آپ ان پوائنٹ کو یہ جو خالی ہو گئے ان کو تو آپ نے چھیڑنا نہیں ان کو اگر چھیڑے دوبارہ ان کے اندر سولڈر بھر جائے گا باقی جو پوائنٹ ہے ان کے اوپر اب اس طرح سے پھیر لیجئے اب اس کے اوپر میں پھیر ہوں گا یہ دیکھیں کلی جو ہے یہاں سے اٹھا گئے اب اس کے اوپر بھی آپ اس طرح سے پھیر کر جو کلی ہے وہ آپ اوپر سے اٹھا لیں گا اب اب اس طرح سے پوائنٹ کو اوپر کریں گا تو کلی جو ہے آپ کا جو سولڈرنگ آرین ہے وہ اٹھا لے گا یہ لیتنا یہ بھی اٹھا لی اور یہ بھی اٹھا لی اب یہ جو درمیان والے پوائنٹ ہے ان کے اوپر بھی آپ سولڈرنگ آرین کو اس طرح سے پھیر دیں جب آپ نے ان پوائنٹ کو بلکل سیدھا کر لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر فلکس لگا دینا فلکس لگانے کے بعد اوپر سے آپ اس کو ہلکا ہلکا سا اس طرح سے مل لیں اب ان پوائنٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا آپ یہ جو چار پوائنٹ ہے اب ناظرین یہ جو چار پوائنٹ ہیں درمیان والے ٹانکے والے صرف ان کے اوپر آپ جو ہے سولڈر لگا دیجی پوائنٹ فور ایم ایم کا ہلکا سو سولڈر ان سب پوائنٹ کے اوپر آپ لگا دیجی بس ان پر ہی لگانا ہے اور کسی پر نہیں لگانا یہ نے چنم لگ گیا سب پوائنٹ کے اوپر اچھے سے لگ گیا سب پوائنٹ اب دیکھیں ان پوائنٹس ان درمیان والے پوائنٹس کو اوپر ہلکا ہلکا سا سولڈر لگ گیا دی سولڈر جو کیسا اپنے جگہ کے اوپر بیٹھا ہوئے پھیلا ہوا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو اپر فلکس لگا لیا تھا اب یہ نہیں پھیلا اپنے جگہ کے اوپر ہی موجود ہے اب آپ ایسے کیجئے کہ نئی چارجنگ بیس لیجی اور نئی چارجنگ بیس جو ہے بلکل پہلے والی جیسی ہی ان چیز اب دیکھیں جیسی پہلی چارجنگ پورٹ تھی ویسے ہی میں نے دوسری لیے کوئی اور شیپ کی نہیں ہے ویسے آپ اور شیپ کی لگا سکتے ہو لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی زیادہ اٹھانی پڑتی تو بہتر تو یہ ہے کہ جیسی آپ اتاریں ویسی ہی آپ مارکیٹ سے ڈھونڈ کر لے آئیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہوا ہے تو اب یہ جو ہے اس جگہ کے اوپر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ پوائنٹ جہاں بلکل ایک دوسرے کے سیدھ میں ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کیسے پوائنٹ بلکل سیدھیں ہیں اور اب اس کے یہ جو پنے ہیں اس رافوں کے اندر چلی جاتی ہیں یہ بلکل سیم ہی ہے جیسے پہلی تو اس لئے ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ اس چارجنگ پورٹ کو اس کی بلکل جگہ کے اوپر رکھئے جہاں پر یہ بلکل پراپر ہو فٹ ہو اپنی جگہ کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ کیا اس کے پوائنٹ بلکل سیدھے جا رہے ہیں یہ دیکھیں پوائنٹ اس کی کیسے جو ہیں چارجنگ بیس کے اور اس جگہ کے پوائنٹ آپس میں بلکل سیدھے ہیں اس کے اوپر آپ نے دوستو اپنا ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز یا اپنا اٹھا یا کوئی بھی چیز اپنا رکھ لیں یہاں سے اس کو دبائیں اب آپ یہ جو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر صرف سولڈرنگ آرنز سے آپ ٹچ کریں آپ ٹچ کریں گے تو ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے تین چار دفعہ اس طرح سے کرتے جانا یعنی کہ ذرا آسا آپ رکھ کر اسی وقت اٹھا لیں آپ تھوڑی دیر اس طرح سے اس کے اوپر کرتے رہیں گے تو ہی وہ پوائنٹ جائے اب اس سے اگلے کی باری اگلے کو اس طرح سے کرتے رہی ہے اب اس سے اگلے کے باری اس طرح ٹپ سے چھوٹے جائیے صرف میں ٹپ سے چھو رہا ہوں اب دیکھیں پوائنٹ جھوڑ چکے ہیں اب اپنی طرح میں کار لیتا ہوں اس کو اپر انگوٹھا رکھا ہوا دبایا ہوا اب میں پہلے پوائنٹ کو صرف اپنی نوزل سے سولڈرنگ آرین کی ٹپ سے چھوٹا جاتا ہوں اگلے کو پھر چھوٹا جاتا ہوں پھر اس سے اگلے کو چھوٹا جاتا ہوں تین چار دفعہ میں لگائے جا رہا ہوں لگائے جا رہا ہوں تاکہ وہ کلی ہلے اور ہلنے کے بعد وہ دونوں پوائنٹ ایک دوسرے کو پکڑ لیں اس طرح سے آپ چھوٹتے جائیں گے تو یہ پوائنٹ ایک دوسرے کو پکڑ لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو سولڈر لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر سولڈر لگائے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ سارے کے سارے پوائنٹ آپس میں مل جائیں گے اب جناب یہ پوائنٹ سارے کے سارے جب ایک دوسرے کو پکڑ لیا اب اس کے بعد سائڈوں والے پوائنٹ کی باری ہے یہاں پر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ پوائنٹ فور ایم ایم کا چھوٹا سولڈر ہی یوز کیجئے بڑا نیک کیجئے بڑا جو ہیں باز کل خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے یہ لیجی یہاں پر بھی آپ احتیاط سے تھوڑا سا پہلے سولڈر لگاؤ گے یہ دیکھیں سولڈر میں لگا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس طرح سے اوپر سے پھیرتے جاتے ہیں پیار پیار سے ہلاتے جائیں گے اب اس پوائنٹ کی باری ہے اس کو بھی آپ لگا دیجی لگانے کے بعد اس طرح سے آپ ہلاتے جائیں گے تو کلی اپنے جگہ کے اوپر جو ہے وہ پکی ہو جائے گی اس طرح سے اس کو چھوٹتے جانا تاکہ وہ کلی پھیل کر اپنے جگہ کے اوپر ہو جائیں اب ناظرین یہ پوائنٹ تو لگے اب جو باری ہے وہ ہے آگے والے پوائنٹس کی اگر اس طرح سے میں اس کو کلی لگاؤں گا تو بڑی احتیاط سے لگاؤں گا اوڈر وائز میں اس کو یہاں سے بھی لگاؤں گا یہاں سے بھی میں اگر سولڈر لگاؤں گا تو وہ بھی دوسری طرف چلے جائے اس کے لئے آپ کو ساٹھ وارٹ کا سولڈرنگ آرین لینا چاہیے بڑے والا سولڈرنگ آرین جیسا کہ آپ نے یہاں سے کلی پک کرنے کے لئے جو کلی سا یہ لیا تھا وہی سولڈرنگ آرین یہاں سے آپ لیں گے اس پوائنٹ کے اوپر آپ سولڈر لگا کر اس کو اس طرح سے کرتے جائیں اس طرح سے آپ کرتے جائیں کہ تو کلی دوسری طرف خود ہی پہنچ جائے گی یہ دیکھئے لگانے کے بعد آپ اس طرح سے کرتے جائیں اب اس پوائنٹ کو لگانے کے بعد آپ اس طرح سے پھیرتے جائے پھر کلی لگا لیجئے پھر پھیرتے جائے پھر کلی لگا لیجئے پھر پھیرتے جائے دوسری طرف کلی خود ہی پہنچ جائے گی آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ سولڈر اس طرف پہنچ گیا اب اس طرف اگر آپ گوھر کریں تو یہ دیکھئے اس طرف بھی سولڈر پہنچ گیا آپ احتیاط سے اس طرف بھی تھوڑا تھوڑا سا پوائنٹ فور امیم کا لگا سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دوستو اگر اس طرف ہم اگر سولڈر لگا لینا تو وہ جو سولڈر ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے اب یہاں سے جب ہم پھر چارجنگ جیکٹس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ڈالتا نہیں کہ اندر سے کلی سے بھار جاتا تو اس لئے میں احتیاط سے کہوں گا کہ اس طرف سے ہی آپ تھوڑا سا لگا لیجی اس طرف سے لگانا تو بہت ہی تھوڑا سا لگانے کے بعد اس طرح سے کاویے کی ٹپ سے آپ کرتے رہے تاکہ سولڈر اندر نہ پہنچے اس بیس کا یہ بڑا پرابلم نئے لوگوں کے ساتھ تو ناظرین اس چارجنگ بیس ہماری کامیابی سے لگ چکی ہے ناظرین چارجنگ بیس لگیا اب اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے اب ایسے کیجئے کہ ان پوائنٹس کے اوپر آپ بیٹری جو ہے رکھ کر ہاتھ سے اس کو بیٹری کو پکڑ لیجی ٹھیک ہے جی یہ بیٹری میں نے ہاتھ سے پکڑ لی اس طرف میں دیکھوں تو اس کے پوائنٹ کے پوائنٹ بھی بالکل سیدھیں اب آپ اس کو چارجر لگائیے دوستو اگر موبائل فون کی سکرین کے اوپر چارجنگ بھی آ رہا ہے اور امپیر میٹر کے اوپر کچھ امپیر بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موبائل فون پرابر چارج ہو رہا ہے اب یہاں پر موبائل فون کو بندگار دیا جائے گا لیکن اگر موبائل فون جو ہے وہ چارج ہو رہا ہے سکرین کے اوپر چارجنگ کا نشان آ رہا ہے اور امپیر میٹر کے اوپر زیرو زیرو ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری کے اندر تو کرنٹ جا ہی نہیں رہا تو اب ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے کہ اس ویڈیو کے بعد والی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی جب ہم اینڈ پر جائیں گے تو اینڈ سکرین کے اوپر یوٹیو پر اس کا لوگو آ جائے گا وہاں پر کلک کر کے وہ بھی ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی دوستو بہت شکریہ دیکھنے کا صدا خوش رہے ہیں اللہ حافظ